بہت ہی لوگ ڈرتے ہیں راہو سے کہ پتہ نہیں راہو کی مہا دشہ آ جائے گی دشہ آ جائے گی ہمارا ڈرائیور راہو کا ہو جائے گا چار نمبر والا کنڈیکٹر راہو کا ہو جائے گا تب تو یہ جیون میں ہو جائے گا بنتا دھار اور ذرا سب ہی زندگی کے اندر سفلتا نہیں ملے گی ہائے فرنڈز میں ہوں سونو سود اور میں آ رہا ہوں آپ سب ہی سے ملنے اربین سود جی کے نمیرالوجی پروفیشنل سکسس پروگرام میں جہاں ہوگی آپ سب ہی سے ڈیر ساری باتیں اور ہوں گے ڈیر سارے سوال جواب میں تو بہت ایکسائیٹڈ ہوں آپ سب ہی سے ملنے کے لیے نمیرالوجی پروفیشنل سکسس پروگرام میں جو کی ہونے جا رہا ہے 19 سے 22 ستمبر کو ہوتیل ویلکم بائی آئی ٹی سی ایمد آباد میں تو سوچیں مت ابھی ریجسٹر کیجئے آنک بولتے ہیں آؤ سکھیں آنکو کی باشا اس میں ہے جیون کی آشا آنکو کی تم بات مان لو جیون کو خوشیوں سے بھڑ لو آنک بولتے ہیں آنک بولتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں راہو کے اوپر بہت ہی لوگ ڈرتے ہیں راہو سے کہ پتہ نہیں راہو کی مہ دشہ آجائے گی دشہ آجائے گی ہمارا ڈرائیور راہو کا ہو جائے گا چار نمبر والا کنڈیکٹر راہو کا ہو جائے گا تب تو بیعت جیون میں ہو جائے گا بنتا دھار اور زراسہ بھی زندگی کے اندر سفلتا نہیں ملے گی گلت گلت اور گلت آپ گلت سوچ رہے ہیں آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ راہو سے ڈرنی کی ضرورت نہیں ہے راہو آپ کو مالا مال بھی کر سکتا ہے اور راہو اگر کوئی سٹرگلنگ پلینٹ ہے تو یہ کس پرکار کی سٹرگل دیتا ہے اس سٹرگل سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور کیسے اسے اوورکم کیا جا سکتا ہے تو آج بات کریں گے راہو کے بارے میں اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کو دبا دیجئے گا اور اپنے دوستوں مطروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا تو چلیے آج بات کرتے ہیں راہو کی سب سے پہلے میں بتاتا ہوں کہ میں جب راہو کی بات کروں تو راہو سے مطلب کیا اگر میں انکشاستر کی بات کروں نیمر petty کی بات کروں تو یہاں پر راہو کا مطلب ہوتا ہے اگر آپ کا ڈرائیور چار آجائے یا آپ کا کنڈکٹر چار آجائے اگر آپ کا ڈرائیور چار آجائے یا آپ کا کنڈکٹر چار آجائے اگزامپل آپ کسی بمہینے کی چار تیرہ 32, 31 ٹریکوں پیدا ہوتے تو آپ کا ڈرائیور ہوج steel گا چار ڈیٹھ منتھ اگر اس سب کا ٹوٹر کر لیں تو آپ کا جو اگر ڈبل ڈیجٹ میں آ رہے تو اس کو سنگل ڈیجٹ کرتے ہیں تو وہ نمبر چار پہ آ جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے آپ کا کنڈیکٹر نمبر کچھ اگزامپل مرک کے مادین سے سمجھتے ہیں جو بہت ہی جہاں زیادہ لوگوں کو سٹرگل کرنا پڑتا ہے رہو کی وجہ سے پہلے وہی بات کرتے ہیں آپ کا ڈرائیور بھی چار ہے اور کنڈیکٹر بھی چار ہے یہ بہت ہی سٹرگلنگ کامبینیشن ہے آگے بھی رہو پیچھے بھی رہو چنتہ مت کیجے میں اپاہے بتاؤں گا آپ کو چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آگے بھی رہو پیچھے بھی رہو ڈرائیور بھی چار کنڈیکٹر بھی چار ڈرائیور چار کنڈیکٹر آٹھ آگے رہو پیچھے شنی یہ ایک سٹرگلنگ ہو سکتی ہے رہو کے ساتھ چندرمہ بیٹھ جائے یعنی کہ آپ کا ڈرائیور چار ہے کنڈیکٹر دو یا ڈرائیور دو ہر کنڈیکٹر چار ہے میں اپنی بات کروں میری ڈیٹو بر 13 فیبری 1967 میرا ڈرائیور چار ہے اور میرا کنڈیکٹر دو ہے but زدگی کے اندر سگھرش کے باوجود I have created a lot of huge success story into my life so if I can create you can also create ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے now ڈرائیور چار کنڈیکٹر دو یا ڈرائیور دو اور کنڈیکٹر چار ڈرائیور چار کنڈیکٹر نو یا ڈرائیور نو کنڈیکٹر چار یہ کچھ اگزامپل میں نے بتائی ہے اس لگے کافی اگزامپلز ہو سکتی ہیں so کہنے کا مطلب یہ ہے یا تو ڈرائیور آپ کا راہو بیٹھ جائے یا آپ کا کنڈیکٹر راہو بیٹھ جائے تو آپ کو چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے now کیا راہو سچ میں آپ کو struggle دیتا ہے میں بلوں گا yes struggle تو دیتا ہے یا ٹھیک ہے کیسے اب راہو جو ہے وہ struggle کیوں دیتا ہے کیونکہ اس کے پاس body incomplete ہے آدھی body کیتو کے پاس چلی گئی آدھی body راہو کے پاس آگی راہو کو کیا ملا سر دھڑ ہے نہیں اس کے پاس جب body incomplete ہو گئی ہے تو یہ بڑا سوہبھاوک سی بات ہے کہ آدمی incomplete ہے تو کیا کرے گا crawl کرے گا رینگے کا speed slow ہو جائے گی اس کی اس لئے struggling planet تو ہے دھرنے کے ضرورت نہیں ہے اب کیا کریں اگر آپ اس سے win over ہونا چاہتے ہیں تو میں آپ کو کچھ اپائے بتاتا ہوں آپ یہ اپائے کیجئے نہ صرف آپ کی struggle کم ہوگی آپ کا سنگھرش کم ہوگا راہو آپ کو مالا مال بھی کر سکتا ہے جیسے کہ مجھے اس نے مالا مال کر کا مطلب جواب تو ہے میرے پاس آپ کو بہت ہی سمپل سے اپائے بتاتا ہوں آپ کیجئے گا ہو جائے گی بلے بلے پہلا اگر آپ راہو کو جیتنا چاہتے ہیں اس کے سنگھرش کو کم کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کیجئے گا کسی بھی dog کو یعنی کسی بھی کتے کو دودھ میں بھیگی ہوئی روٹی اس کے ساتھ bread کھلائیے دودھ میں بھیگی ہوئی روٹی یا دودھ کے ساتھ bread دونوں میں سے کچھ بھی جو easily available ہو آپ کتے کو کھلائیے ہو سکے تو ڈیلی کھلائیے نہ ہو سکے تو ہفتے میں کم سکے دو سے تین دن بھی کھلائیے اب یہاں پر میں چھٹکی لے لیتا ہوں ابھی میرا ایک پیچھے پاڈکاسٹ کسی کے شوٹ ہوا تھا جلدے ریلیز بھی ہوگا ہو ویدیک ووکس چینل کا نام ہے جلدی سے آپ دیکھیں گے ہاں پر دیز ہونے والا ہے تو انہوں نے میرے سے سوال پوچھا کہ سر اگر آپ کتے کو دودھ میں بھیگ ہوئی روٹی کھلاتے ہیں یا bread کھلاتے ہیں تو کتا کالا ہونا چاہیے میری ہنسی چھوٹ گئی اس لیے ارے کتا کالا ہو براؤن ہو کے پیلا ہو اسے کیا فرق پڑتا بیچارہ dog تو dog ہی ہے اس کو تھوڑی پتا ہے کہ میرا رنگ کونس ہے تو اس بھرا میں مت پڑی گا کہ کتا کالا ہی ہونا چاہیے بہت سے لوگ آپ کو بھرمیت کر سکتے ہیں جی کتا کالا ہی ہونا چاہیے آپ گھر سے نکلیں دودھ میں بھیگی ہوئی روٹی اور bread لے کے اب آپ کو آدھا گھنٹہ ہو گیا کالا کتا ہی نہیں مل رہا اور آپ کے سامنے باقی سارے کتے گھوم رہے absolutely nonsense according to me don't do it کسی بھی پرکار کا اس کا رنگ ہو کوئی بھی رنگ ہو تو آپ اس کو کھالی دودھ میں بھیگی ہوئی روٹی اور bread ڈال دیجئے آپ دیکھئے آپ کے بھاگے میں کیسے چمک آتی آپ کا سنگھرش کم ہو جائے گا آپ کر کے دیکھئے اور اوپائے بتاتا ہوں جتنے بھی یہ مزدور ہوتے ہیں رکشہ والے ہوتے ہیں آٹو والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کبھی بھی آپ در بہوار مت کیجئے بحث باجی مت کیجئے اکثر میں نے دیکھا لوگ آٹو والے کے ساتھ رکشہ والے کے ساتھ دو روپے پانچ روپے بحث کر رہے ہیں میرے کو لگتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں لوگ مت کیجئے ایسا وہ بچارہ گریب آدمی اگر اس کو دو چار پانچ دس روپے زیادہ بھی دے دیں گے تو بچارہ گھر میں خوش ہو کے جائے گا کہے گا کہ آج کسی بھائی صاحب نے میرے کو دو روپے دس روپے زیادہ دے دی کیجئے تو ان کے ساتھ ابیوزیو نیچر ہوتی ہے ایسے لوگوں کی تو سب سے پہلے آپ اپنی نیچر کی اوپر تھوڑا کام کیجئے گا اپنے وہبار کی اوپر کام کیجئے گا کبھی بھی کسی کو ڈومینٹ کرنے کی کوشش نہ کریں کسی کے ساتھ در وہبار نہ کریں ہمبل ہو کے رہیں ہمیشہ دوسروں کی مدد کریں راہو کا اگر آپ کا ڈرائیور یا کنیکٹر ہے تو کسی کا بھی حق نہ مارے کسی کا حق نہ مارے اگر آپ نے کسی سے ادھاری لی ہوئی ہے تو سمیں پہ چکا دیں اگر آپ نے کسی سے کوئی کمیٹمنٹ کی ہوئی ہے تو اس کمیٹمنٹ کو نبھائیں اب راہو کیا کہتا ہے راہو یہ کہتا ہے اگر آپ کا چلتر ٹھیک ہے اگر آپ دوسروں کے ساتھ وہبار اچھا کرتے ہیں دوسروں کے پیسے نہیں مارتے ہیں ڈومینٹنگ نیچر نہیں آپ بیوزی نیچر کے نہیں ہوتے دوسروں کے ساتھ آپ مددگار ہوتے ان کے ایک ہمبل نیچ دکھاتے ہیں زندگی کے اندر تو دوست میں بتا سکتا کہ راہو آپ کو کر دے گا مالا مال اور سنگھرش ہو جائے گا کم اور زندگی کے اندر آپ کی اتنی ترقی ہو سکتی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے صدھارہ سے میں نے اپائے بتایا آپ کو یار اگر آپ یہ تینوں چیزیں تینوں اپائے کرتے ہیں دوسروں کے دوست کم تو میرے آپ کو سکس منتھ سنگر آپ کو سکتا ہے آپ کو سکتا ہے سر میری لائف میں بہت بڑا ایک اچھا سا ایک چمک آگئی ہے ایک بہت بڑا اچھا سا ترانسومیشن ہو گیا ہے دو اٹھا ہے and feel it thank you very much for listening me to patiently my dear friends god bless you all see you into my next video till then do take very good care of yourself and lead your life neurology professional success program in Ahmedabad Gujarat along with famous bollywood actor Mr. Sonu Sood in 4 دن کے training program ان کے اندر بہت ہی نئے secrets نئے updates اور بہت ہی نئے learning آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا and particularly the 4th day of this training program is going to be the most memorable day of your life جہاں میں آپ کو بتاؤں گا آپ کا belief system کیسے change ہوگا how you can rewire your brain and how you can establish yourself as a professional numerologist سٹار numerology students will get a special award from Mr. Sonu Sood dates note کر لیجیے 19-21-22 September 2014 اور venue رہے گا hotel welcome by ITC Ashram Road تو description میں جا کے ترنت لنک کو کلک کیجے and do register yourself immediately